اللہ دیکھ رہا ہے جس کو ہم بولتے ہیں مراقبہ یہ مراقبہ وہ نہیں ہے کہ جس میں اپنے سر کو جھٹکے دینا اور دل پر ضربے لگانا مراقبہ means knowing that اللہ سبحانہ وتعالی is watching me right now میرے وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں میرے بادن کو بھی جانتے ہیں محمد بن امین اشنگیتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ this is the best thing that was revealed from sky جو جو آسمان سے چیزیں نازل ہوئی ہیں مراقبہ is the best thing قرآن بھی اس کا mention کرتا ہے اور احادیث پہ اس کے بارے mention کرتی ہیں and it is the best advice to any muslim مراقبہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے and it's not knowing کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے it's your heart knowing that اللہ is watching you it's the state of my heart and your heart کہ میرا دل اس بات کا یقین رکھے your heart telling you that اللہ is near me and he's watching me as if you always know that there's a cloud جو کہ آپ کے سر کے اوپر ہے جو آپ کو منیٹر کر رہا ہے ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ constantly knowing with certainty and یقین that Allah is watching your outward and inward state تمہارے ظاہر کو اور باطن کو یہ ہم جان دیتا ہوں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے but ہمارے دل ہم اس بات کو بار بار بتا رہا ہوں for example اگر کسی ایسے آفس میں ہوں میں ہیں یا ایسے روم میں ہوں میں ہیں جہاں پہ کیامراز ہر طرف لگے ہوئے ہیں probably I'll not change my clothes there اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس میں مجھے شک ہو کہ مجھے کیامراز نہ دیکھ لیں right so I will be aware کہ کیامراز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے جہاں بھی ہوں چاہے میں اکیلے ہوں میں ہوں یا پبلک میں ہوں میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے physically بھی outwardly بھی inwardly بھی اور اس پہ ریسرچز موجود ہیں Hawthorn effect کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ اکر کب ہوتا ہے جب individuals جب یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمیں observe کیا جا رہے ہیں تو وہ اچھی پرفارمیس دیتے ہیں for example employees کو جب نوٹس کیا گیا کہ یہ کیامراز ان پہ ہیں اور کوئی ان کو observe کر رہا ہے چاہے کیامراز نہیں بھی ہیں but someone is watching them ان کی پرکٹیوٹی لیول بڑھ گئی بچے بچوں کا بیہیور بہت اچھا ہو گیا اور دوزار پندرہ میں تو انفیکشن پریونشن ڈیپارٹمنٹ میں ایٹس سینٹا کلارا ویلی میڈکل سینٹر میں ان سان ہوسے کلیفورنیا ایک ریسرچ کی گئی اور ایک ایکسپریمنٹ کیا گیا تھاؤزنڈز آبزوریشن لی گئی میڈکل سٹاف کے اوپر اور وہ کیا تھا کہ وین دے مونیٹرڈ دہ نرسنگ ان دہ سٹاف انہوں نے دیکھا کہ وہ دیور بیگ آبزوروڈ ہائیجین اور ہینڈ ہائیجین اور اورل ہائیجین ریکمینیشنز زیادہ ان پہ امل کیا گیا چاہے وہ ہیلتھ کیر کے فیلد میں ہو یا یہ ایفیکٹ ہر فیلد میں جلتا ہے ٹیچنگ کی فیلد میں انٹریویوز کی فیلد میں سیکالوجی میں سپورٹس میں ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ 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 موجود ہیں کہ جہاں پہ پرورکیوٹی انسان کی اور انسان کے جو کام ہے انسان کے جو اچیومنٹ لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اسلام تو سبحان اللہ ڈیوائن ریلیجن ہے سب سے بہترین جو اسلام کی سٹیٹ ہے وہ یہی ہے اسلام کے پانچ پلر ہیں بیسک ایمان کے اسے اوپر چھ پلر ہیں اور اسے اوپر کا جو سٹیج ہے وہ احسان ہے اور احسان کا ایک ہی پلر ہے اور حدیث جبریل میں ہمیں آکے ملتا ہے کہ جب انہیں پوچھا کہ رسول اللہ احسان کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ صرف عبادت یعنی نماز یا روزہ یا حادث اس کا تعلق نہیں ہے live your 24-7 in this situation and state کہ اللہ is watching me اگر تم اس state میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو her time تو پھر کم از کم اس state پھر تو زندگی گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں so this is first class muslim جو یہ state اس کو نصیب ہو جائے this is platinum standard muslim جو اس اس phase میں آ جائے and یاد رکھیں it's not we cannot tell anyone کہ اچھا وہ مراقبہ میں ہے یا نہیں ہے اس کے دل میں یہ feeling ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں نہیں it's from the من اعمال القلوب from the actions of heart and all other actions of the heart they originate from it sincerity کو جان لیا اور وہ state کو پا لیا which is مراقبہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ is all watching اللہ knows my inner and outed state اللہ تعالیٰ ان کو کیا گفٹ نصیب کرتے ہیں پہلا گفٹ and which is the best one i think establishment of authority on earth اس دنیا میں یہ best gift ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو authority خلافت عطا کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے کتنی پیس رہی ہے بمبارڈمنٹ کی جاری ہے مسجدوں کو گرائے جاری ہے خواتین کے ریب کیا جاری ہے ظلم اور زیادتی کی انتہا کی جاری ہے بہت جو شخص مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کا تقویہ اختیار کرتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے جو پہلا گفٹ ان کو تاکریں گے وہ ہے establishment of authority اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب انبیاء کی disbelievers سے conversation ہو رہی تھی جب نون مسلمز نے کفار نے رسولوں سے کہا انبیاء سے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے زمین سے تمہیں ایکزائل کر دیں گے ہمیں آن سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا رسپانس کیا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ اللہ نے وحی کی کہ ظالمین کو حلا کر دیا جائے گا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْعَرْضِ مِنْبَعْدِهِمْ اور تمہیں اس زمین میں authority دی جائے گی اور خلافت دی جائے گی سو ہم جب مراقبہ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے conscious کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو we are not just talking about random stuff rather we are talking about establishing the caliphate of muslims or over the earth کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں خلافت دیتے ہیں اور مجھے یہ بات بدا بھی دیں کہ اگر ہم نے خلافت ہمیں مل بھی گئی لیکن ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہم زناب بھی کرتے ہیں ہم غیبت بھی کرتے ہیں ہم قتل بھی کرتے ہیں تو پھر اس خلافت کا اس سنس میں فائدہ تو نہ ہوا کہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں تو خلافت اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں جب مسلمانوں کو جو واقعی میں مسلمان ہیں جن کا کال اور عمل اسلام پہ ہے دوسرا ریوارڈ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایمان کا ذائقہ دیتے ہیں ایمان کا ٹیز دیتے ہیں جو مراقبہ والے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے اور سبحان اللہ جس کو یہ لذت مل گئی اور جس کو اس چیز کا ذائقہ کا مزہ آ گیا وہ ساری زندگی پھر اس کو پانے کے لئے قریب کرتا ہے اور ساری زندگی ایفورٹ کرتا ہے کہ اس طرح سے مجھے وہ مل جائے اور یہ ایک بہترین اور بیوٹیفل فیلنگ تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے کر لی اس کو ایمان کا ٹیسٹ اس کو اس ایمان کی لحظت مل جائے گی جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی توہید کے ساتھ اس کا شریک ٹھرائے بغیر عبادت کی اور ایک اللہ کو ہی اپنا رب جانا مشکل کو شاہ حاجت روا بگڑی بنانے والا اور وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے سجدے نہ کرتا رہا اور لوگوں کو لوگوں سے اپنی حاجات اور منعات نہ مانتا رہا اللہ کو اپنا ولی بنایا اور اللہ کو اپنا نصیر مددگار بنایا اس کو ایمان کی لحظت نصیب ہوگی یعنی لحظت اس شخص خریم جو کہ عیسی علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رہا ہے یا کسی سٹیچو کی عبادت کرتا ہے یا کسی بودہ کی عبادت کرتا ہے نہیں یا کسی کی عبادت نہیں کرتا جو شخص ایتھیسٹ ہے یہ اس کو نصیب ہوگی جو ایمان والا ہے وَعَتَ زَكَاطَ مَا لِهِ تو یہ بطن بھی حَنَقْسُم اور اس نے زکاة کا مار ادا کیا اور یہ چیز اس کے دل پہ بھاری نہ ہوئی یعنی خوشی سے ادا کیا چاہتے بھی ادا کیا اور اس چیز میں پلیجر محسوس کیا اور پھر اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا بتایا کہ زکاة کی ڈیلیلز کچھ بتائیں اور پھر فرمایا وَزَكَ عَبْدُ نَفْسَهُ اور جس نے اپنا تذکیہ کر لیا جس نے اپنے آپ کو پا کر لیا تو پا کرنا کیا ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور میں بھی اخر سوال کروں اپنے آپ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اور کہا فَقَالَ رَجُلٌ مَا تَذْكِيَ تُو الْمَرْءِ نَفْسَهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ نفس کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنا کا مطلب کیا ہے بتائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سومایا یَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُ مَا كَان وہ یہ جانے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جہاں پر بھی ہوں وہ میرے دل کے اور میرے آؤٹورڈ حالات سارے جانتے ہیں یَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُ مَا كَان اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس سے یقین ہونا اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی تیسرا گفت شیڈ اون ڈیو اف یجمنٹ جو شخص نوجوان ہے ہارمونل چینجز ہیں بڑی گناہوں کی گرمی ہے اس کے اندر جو شخص اس گرمی کو سپرس کرے گا اور دبا دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخرت میں قیامت کے دن جب سورج ایک میل پہ ہوگا اپنے سائے کی ٹھنڈک نصیب کرے گا اس شخص کو اس کو وہ ایزا گفت عطا کرے گا ایزا تھینکیو عطا کرتے گا اور آپ دیکھیں سبحانہ اللہ جو سات کیڈگری کی لوگ ہیں سب عطن يُذِلُّهُمُ اللَّهُ يُمَلَا اِذِلَّا اِلَّا ذِلِّ سات قسم کی لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے نصیب ہوگا اور آپ ان ساتوں کو دیکھ لیں تمام کے تمام میں جو ایک کور ہے وہ مراقبہ نفس ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے اِجَسْتْ رُولر اِمَامُنْ عَادِل اس کے پاس آثورٹی ہے وہ جس مرضی کو جیل میں ڈال ہے جس مرضی پر ظلم ذات دکھ رہا اسے پوچھنے والا کون ہے but he knows کہ میں یہاں تو کر لوں گا یہاں تو میں تھوڑا ویڈلی بینیفٹ لے لوں گا but میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس لئے رضا اللہ اس کو عرش کا سائے نصیب کریں گے دوسرا شابن نشح فعبادت اللہ وہ ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی عبادت میں اس نے جوانی گزار دی اپنی وہ جوانی میں عبادت کیوں کرتا ہے اور وہ پارٹیز یا ڈرگز یا زنا یا گراہ کام کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس کا پتہ ہے میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے رغب میری قریب ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَعَكُنْتُمْ تم جہاں بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں تیسرا وہ شخص جس کا رجل قلب ہوں وعلا کنس في المسجد جس کا دل مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے دل اس کے چسٹ میں ہی ہے but metaphorically اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے کہ he always wants to go back to مسجد because he knows there is where Allah is that place is where Allah is fourth thing رجل انتحاب فِ اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ جو دو لوگ آپس میں اللہ کی رضا کیلئے ملتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کیلئے جدہ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کیوں آپس میں مل رہے ہیں تو یہ ورلی بینفیٹ تو نہیں ہے کوئی بزنس ٹرانزیکشنز یا کوئی اور لالش تو نہیں ہے although آپس میں کام آتے ہیں دوسرے کے بات اللہ کی رضا کے میرا اللہ مجھے دیکھا ہے پانچوہ شخص کہ جو شخص ٹیمٹیشن کو کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کے دعوت دی اس کے پاس اپرچنیٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا بلکل انڈر دیبل ڈال دیا جاتا بٹ اس نے کیا کہا خاف اللہ کہ میں رب مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے ریپورٹ کیا جواب دوں گا جا کے چھٹا وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا ان اتنے سیکریٹ لی دیا سیلفیز نہیں لی ویڈیوز بنا کرنے ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا بس میرے لے کافی ہے مجھوار کچھ نہیں چاہیے اور ساتھوں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا یہ کسی فنانشل لاؤس کی وجہ سے نہیں رو رہا یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں اپنے رب کی پریزنس کا ساتھ ہونے ساتوں لوگ ان کی جو کیٹیگری ہے ان کی جو گور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے چوتھا گفت جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ وہ کتن ہے کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے اس گفت سے نوازتے ہیں اس کو لوگوں کی پہچان اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن ویسے انہیں شروع ہو جاتی ہے اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھوٹ سے کہ وہ ایک اس کا اپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیئن لیتا ہے اس لئے تو فراسہ اور فریسہ فریسہ بولتے ہیں پری اینیمل کو کہ جس پہ جب لوائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے تو فراسہ is ایس اٹھوٹ فرم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو اکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اپینین بن جاتا ہے ایس اف اٹھوٹ دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کا آ جانا امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج و سالکین میں یہ باقیہ لے کے آئے ہیں کہ اس پامے نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ایک صحابی رسول داخل ہوئے وہ کہتے ہیں وہ خود نریٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جب منزد آ رہا تھا تو میری خاتون پر نظر پڑ گئی اور جس طرح نظری نیچے کرنی چاہئے تھے میں نہیں کر سکا اور آئے لوگ ٹھٹھر اور منز سے غلطی ہوئی تو جب وہ میں مسجد میں آیا تو اس پامے نفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم اسے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دبے ہیں تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا اوحیون بادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی نمی کے بعد بھی وہی نازل ہو رہی ہے تو اس پامے نفان نے کہا نہیں یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے یعنی اس پامے نفان نیو کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پامے نفان میں کالیٹی کیا تھی اتنے حیات ہی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیاء کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پامے نفان سے حیاء کرنے شروع ہو گئے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر آئے عمر آئے تو اللہ کے امین نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا لیکن جب آسمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ میں ایسے انسان سے حیاء نہ کروں جسے اللہ کے ملائکہ حیاء کرتے ہیں اور وہ کیوں تھا وہ فراست کیسے ہے اس پامے نفان میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو اور یاد رکھیں جنرلی جو فراستہ ہوتی ہے بصیرت ہوتی ہے وہ مراقبہ سے آتی ہے لیکن سپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے بڑا تعلق ہے اس کا جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص نور ملتا ہے بصیرت کا اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے سورہ نور قل للمؤمنین یغزو من افسارہم ویعفظ فروجہم کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرم کاؤں کی حفاظت کریں کیوں اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے دوسرا سورہ نور بیانے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماواتی والارض جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ پانچ ٹپس دیتے ہیں سائیڈ نوٹ جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے وہ یہ پانچ کام کرے نمبر ون سبحان اللہ اپنی نظروں کو چکا کے رکھے اپنے آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے اس کو دیکھنا جائز نہیں تھا دوسرا اپنی شہبات کو کنٹرول کریں تیپٹیشنز کو بری ویب سائٹ کو ایکسس کرنے سے ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیئے تھی کنٹرول کریں تیسری چیز اپنے انر سٹیٹ کو اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دیں یعنی اپنے جو انٹرنل سٹیٹ ہے اس کو اس میں وہ یہ جان رہا اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے اور جب مجھے وہ دیکھ رہے تو میں نے کوئی مراقبہ کام نہیں کرنا اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہے اور اپنے آوٹر سٹیٹ کو سنت سے یعنی جو اللہ کے ہمی کی سنتیں سے ان سے منور کر دیں یعنی اپیرنٹلی 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 یہ پانچ ٹپس ہیں سبحان اللہ پانچ ماں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقب پر لوگ ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گفٹس دیکھیں ایک اصول ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اسی کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں جو بھی کرنا ہے کریں جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو وہ پبلک ہو جائے گا خیر ہو یا شرح جو شخص گناہ پر کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پر کابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے ہم نے کہنا ہے کہ یہ اعمال قلوب ہے ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ اللہ شخص خونس ہے but people will sense it they will love you and they will respect you they will care about you they will find something attractive about you because of your deen because of your taqwa and مراقبہ so people we all want people to have good opinions about us we all want that we all want کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کر رہے ہیں چھیک علمات ابراہیم اسلام کی بھی دعا تھی کہ وجہ لی لسان صدقین پر آخرین کہ آنے والے لوگوں کے لئے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے and it's a big blessing from اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں گے اور اس مامی رفعان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مَا أَسْوَرُ أَحَدًا سَرِيرَةُ إِلَّا أَظْهَرَةُ اللَّهُ کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا اس کے دل میں کوئی بات ہوگی کوئی اس کی پرائیویس میوٹر ہوگا اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشن سے یا سلپ آف ٹنگ کے تھو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایکسپوز کر دیں گے اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اِنَّ لِلْخَلْوَةِ تَأْثِیرَاتٍ تُبَيِّنُوا فِي الْجَلْوَةِ بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک آپینین پہ اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈڑھتا ہے اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مومنین باللہ عز و جل يتحرمه عند الخلوات کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے ان کو ڈیزائر ہے ان کے جسم میں وہ جس گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کیلئے لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو کہ ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی سمجھ حیاء آتی ہے کہ میرے رب جو دیکھ رہے ہیں میں اس کے سامنے کیسے گناہ کرلوں تو اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكِ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ تَرَحًا عُودًا حَنِيًا عَلَى مُجْمَرْ اللہ تعالیٰ اس سے ایک فراغنس نکالتے ہیں اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عُودًا ہندیًا جیسے ایک انڈین عُود which is very special اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پر رکھ دیا جائے اس کی جو لکڑی ہے اور اسے خوشبو پھیل جائے فَيَحْفَ فَيَفُوحُ تَيِّبَ وہ پھیل جائے فَيَسْتَنْشَكُ الْخَلَائِقُ وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محضوظ ہوں وَلَا يَذْرُونَ آئِنَ هُوَا اور ان کو بتانے چلے کہ یہ آہ کہاں سے رہی ہے سو ابن جوزی کا اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ لوگوں کا اپینین ہمارے بارے میں کیا ہے اگر کوئی شخص یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیلئے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی یعنی فَرْزَمپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ہارمولل چینجز ہیں اور وہ اس کے اندر ہارمولل چینجز ہیں اور وہ وہ اللہ کیلئے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آگ کانسی رہی ہے اور پیپل سٹارٹ ٹو لاؤ ہم اور پیپل سٹارٹ ٹو لاؤ ہم کہ ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ان کا ذکر خیر ان کا تذکرہ ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں جتنے زیادہ مراقبات جتنا زیادہ اللہ کا خوف جتنا زیادہ گراہوں سے اپنا آپ کو روک کے رکھا اتنا ہی لمبی و خوشبو چلتی ہے اور آپ دیکھیں انبیاء صحابہ نیک لوگ امام بخاری امام احمد بن حنبل امام شافعی امام ابو نیفر رحمہ اللہ پیپل آف نالج اور پیپل آف تقوی تقوی ان کے نفوس میں اور گھروں میں داخل ہو چکا تھا جو شخص ایمان لائے اور صالح عمال کی ہے گناہ کو چھوڑنا نیک عمل ہے کوئی انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا یعنی فرائز کے علاوہ نوافل نہیں پڑھا باٹ وہ گناہوں سے ریجسٹ کر رہے ہیں یہ اس کیلئے عجر ہے اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے دلوں میں اس کیلئے محبت کو ڈال دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو ایک عجیب سی سٹرنٹھ دیں گے عجیب سی قوت اور حمد دیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ پائے گا جن سے لوگ نہیں بچ پاتے یہ لوگ ان کو حیاء آتی ہے یہ کام جاتے ہیں جب گناہ کا دل جاتے ہیں مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو نہیں آیات نظر آتی ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو رائٹ لیفٹ کو اس کو بھی جانتے ہیں اور جو دلوں میں چھپے وے راز ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اس کے لئے برابر ہے کہ کوئی اس کو اونچا پکا رہے یا اس کو دل میں پکا رہے یا دل میں اس کو یاد کر اس کے لئے برابر ہے یا دن میں اس کے سامنے ایکٹیوٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیوٹی کرے اس کے لئے رات کاندھیرہ میٹر نہیں کرتا وہ کالی رات کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلدی کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ ہر جس کو زانتے ہیں سن رات کی آیات ہیں اور آگے فرماتے ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَمَا يَكُونُ مِنْ اَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّهُ وَرَابِعُحُمْ کوئی بھی تین شخص نہیں ہے جو چوتھا وہ ہے وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّهُ وَسَادِسُهُمْ اور کوئی بھی پانچ شخص نہیں ہے کہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْتَرُ اسے کم یا اسے زیادہ إِلَّا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے ثُمَّا يُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتاتے گا جو تم کیا کر دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِكُلِي شَئِنْ عَلِيم وہ ہر چیز کو جانتے ہیں تمہارا آپ جب ہم اکیلے اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں وہ ہم اکیلے ہیں تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے پیپل آف مراقبہ دے ریسائیٹ دیز آیات اور دیز آیات سٹینڈ لائک اوال بیٹوین دیم انسینس اور وہ دی تنگ ہنڈر ٹائمز بیفور کلکنگ دی تنگ ہنڈر ٹائمز بیفور کالنگ سمون بیفور دوئنگ سمون بیفور دوئنگ سینس یہ ساری آیات ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کو خوف ان کی جسم کام جاتے ہیں کہ ہم یہ سب جانتے ہوئے کسی کر سکتے ہیں